بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اسٹرولیجر علی زنجانی ایکو ٹی وی سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ ناظرین انتہائی زیادہ دولت کمانے والوں کا ایسا راز جو ممکن ہے آپ کے علم میں بھی ہو کہ وہ دولت کیسے کماتے ہیں لیکن آپ نے کبھی اس چیز پر غور نہیں کیا جس کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے دولت چیز ہی ایسی ہے کہ اس کی طلب میں انسان اپنی جان بھی گوا دیتا ہے ہر طرف ہاتھ پاؤں مارتا ہے دن رات کولو کے بیل کی طرح جتا رہتا ہے کوئی پانسے کھیل کر بانٹ لے کر قسمت کی یاوری پر دولت مند بن جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ دولت تو ہاتھ کا میل ہے یہ ایسا میل ہے جس کو زیادہ تر کبھی ہاتھ سے اتارنا نہیں چاہتے اور ایسے فارمولے اور ایسے طریقے اپنانے کی کوششیں کرتے ہیں جن سے ان کی دولت کے رنگ لانے کی خواہش پوری ہو سکے دولت کمانے کا گر سکھانے کے لیے دنیا بھر میں بہت سے فلوسفر اور ماہر نفسیات یہ کام کرتے ہوئے لوگوں کو باور کراتے ہیں کہ وہ اپنے پیشے میں رہتے ہوئے کیا کچھ کر سکتے ہیں وہ لوگوں میں تحریک پیدا کر کے ان کی سمت کا تعیون کرتے ہیں دست شناسی کے ماہرین بھی اس حوالے سے بڑی مضبوط رائے رکھتے ہیں واضح رہے کہ دولت کمانے کے نشے میں مقتلع لوگوں میں چند لکیریں موجود ہوتی ہیں اگر کسی کے ہاتھوں میں ان میں سے کوئی ایک لکیر بھی موجود ہو تو جان لیجئے کہ ایسے افراد دولت کماتے اور دولت ان پر مہربان ہوتی ہے اگر کسی کے ہاتھ میں یہ نشان موجود ہو اگر اس کے ہاتھ میں مایا نہیں آتی تو اسے خود پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور محنت سے جی نہ کترائے اسے دولت انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور ملے گی دولت مندوں کے ہاتھوں میں عام طور پر ان میں سے کوئی ایک نشان لازمی ہوتا ہے جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اگر کسی ہاتھ میں اطارت کے ابھار پر چھوٹی سی عمودی لکیر نظر آنے لگ جائے تو امید رکھیں کہ ایسے فرد کو کسی بھی وقت دھیر ساری دولت مل سکتی ہے زندگی کی لکیر پر یا اس کے اندر مسلس نظر آ جائے تو عمر کے اس حصے میں بے تہاشا دولت ملنے کی علامت ہے دولت کمانے والوں کے ہاتھ میں ایک مسلس ایسی بھی ہوتی ہے جو قسمت اور دماغ کی لکیر سے جڑی ہوتی ہے یہ قسمت کی لکیر سے نکل کر دماغ کی لکیر کے ساتھ یوں جڑی نظر آتی ہے کہ اس کی شکل مسلس کا روپ دھار لیتی ہے دولت مند بننے والوں کے ہاتھوں کے انگوٹھوں میں چاول کے دانے جیسا ایک نشان ہوتا ہے جو انگوٹھے کی پہلی پور کے جوڑ پر بنا ہوا نظر آتا ہے ہندو جوتشی اس علامت کو دولت کی دیوی سمجھتے ہیں تیسری اور چوتھی انگلی کے بیچ میں ابحار کے اوپر ایک ترشول نمہ عمودی لکیر نظر آتی ہے یہ وراثت میں ملنے والی دولت کو ظاہر کرتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ